محمد حفیظ کی گیند پر دو باؤنس کے بعد چھککا مارنے پر جہاں کرکٹ شائکین کی آرہ تقسیم ہو گئی ہے وہیں آسٹریلین کوٹ جسٹن لینگر نے اوپننگ بلے باز کی ذہانت کو سرہا ہے محمد حفیظ کی جانب سے کرائے گئے گیند ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور دو باؤنس کے بعد وکٹ سے باہر جانے ہی والی تھی کہ وارنر نے کریس سے کئی قدم آگے نکلتے ہوئے چھککا دے مارا اور امپائر نے بھی گیند کو نو بول قرار دے دیا کرکٹ کے کامانین کے تحت اگر گیند وکٹ پر دو یا اس سے زیادہ باؤنس کے بعد بلے باز تک پہنچتی ہے تو اس گیند کو نو بول قرار دیا جائے گا تہاں اگر گیند اسی طرح باؤنس کھاتے ہوئے وکٹ سے باہر چلی جاتی ہے تو امپائر اسے ڈیک بول قرار دیں گے چونکہ وارنر نے اس گیند کو وکٹ کے مقررہ حصے سے باہر جانے سے قبل باؤنٹری کی راہ دکھائی اس ٹی ایس گیند کو نو بول قرار دیا گیا ڈیویڈ وارنر نے میچ میں انچار سرنس کیننگز کھیلی اور پاکستان کے خلاف سیمی فائنل میں اپنی ٹیم کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا آسٹریلیا نے یہ میچ سنسنیخے اس مقابلے کے بعد پانچ وکٹوں سے جیت دیا سابق بھارتی اوپنر گوتم گھمبیر نے وارنر کے اس عمل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے کھیل کی سپیرٹ کے منافی اور شرمناک قرار دیا ہے گوتم گھمبیر نے اس معاملے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وارنر کو اس عمل پر شرم آنی چاہیے انہوں نے ایک ٹی وی پرگرام میں یہ بھی کہا تاہم اس تنقید کے بارکس آسٹریلیا کے ہیڈ کو جسٹن لینگر اپنے اوپننگ بلے باس کے اس عمل سے متاثر نظر آتے ہیں انہوں نے ریپورٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کرکٹ کے میدان میں اس سے بہتر چیز آج تک نہیں دیکھی ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ کسی میں بھی ایسا کرنے کی حمد ہوگی ان کا کہنا تھا کہ اکثر لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے یہ ایک نو بول تھی لیکن اس پر چھکا مارنے کے لیے آپ کے پاس خصوصی صلاحیت ہونی چاہیے حفیظ کی بول پر ڈیویڈ وارنر کے چھکے کے حوالے سے ٹویٹر سارفین میں بھی بحث چھڑ گئی ہے اس حوالے سے ایک ٹویٹر سارف نے سوال اٹھایا کہ زیادہ ضروری گیم کے قوانین ہیں یا پھر گیم کی سپیرت ایک اور سارف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ڈیویڈ وارنر کا عمل کسی صورت بھی کرکٹ کی سپیرت کے مطابق نہیں تھا ایک اور سارف نے لکھا ہے ہم ڈیویڈ وارنر سے اس عمل کی امید نہیں کر رہے تھے ایک سارف نے وارنر کے چھکا لگاتے وقت کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ گراؤنڈ کے باہر تو آسٹریلیا کھیل کی سپیرت کی بات کرتا ہے اور گراؤنڈ کے اندر یہ دیکھئے اس کے بارے ایک ٹویٹر پر کچھ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ڈیویڈ وارنر کے عمل کو جائز قرار دیا ہے ایک سارف نے گاؤتم گمبیر کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیویڈ وارنر نے کچھ غلط نہیں کیا اور ان کا حق تھا کہ خراب بال پر شاٹ لگائیں